ان کے چھوٹے بھائی لیاقت خٹک اور عمران خٹک صاحب دونوں کو میرے کیونکہ ساتھی ہیں ان کا بھی میں نام لیتا ہوں اور حبیب الرحمان گلانی صاحب ہمارے چیرمن ہیں لغاری دوست محمد لغاری صاحب ہمارے نئے سیو ہیں اور ہمارے آئی جی محر مشتاک محر صاحب دو تین باتیں پرویز خٹک صاحب نے کی ہیں میں اعلان کرتا ہوں یہ ازا خیل اس وقت آپ کو یاد نہیں آیا جب دو آزار چھے میں چور اور ڈاکووں نے لوٹ کر اس کو اسی طرح چھوڑ گئے میں اعلان کرتا ہوں کہ ازا خیل پیر پائی آج کے بعد اس کا نام ہو اور یہ ہم نے پرائیم نیسٹر صاحب ایک سال میں بنایا اور پرویز خٹک صاحب نے جو کہا ہے کہ یہ گیس لائن لانا چاہتے ہیں جس دن یہ گیس لائن کنیکشن کی پیمنٹ کریں گے ریلوے کو ایک ہفتے کے اندر اندر وہ کنیکشن لگا دیا جائے گا اور ان کو اجارت ہو اور سیکنڈی پرائیم نیسٹر صاحب آپ جب بھی آتے ہیں آپ کو جلدی ہوتی ہے میں تو سوچتا ہوں کہ بڑی دل کی کھل کی باتیں کی جائیں یہ کارڈوں پہ آپ کی محبت پہ لوگ آئے ہیں اگر یہاں کارڈ کی پابندی نہ ہوتی تو یہ میرا خیال ہے نشہرہ کا سٹیڈیم بھی چھوٹا پڑ جاتا آپ کی محبت یہ اٹھائیس یہ اٹھائیس اکڑ پر مشتمل ہے یہ ڈرائی پورٹ اور اس میں چھتیس اکڑ مزید بڑھنے کی گنجائش ہے اور یہ ٹوٹل ہم نے بارہ یا تیرہ مہینے میں مکمل کیا ہے پچاس کروڑ کی کامن کروڑ کی لاغت سے اس میں بیق وقت تین ٹرینے آ سکتی ہیں اور آپ کا جو خواب ہے کہ آپ اس ملک میں اس مگلنگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے انل سی کے ساتھ یہ مائدہ کیا ہے کہ یہاں سے انل سی ٹرکوں کے ذریعے ویسے تو ایمل ون میں میری خواہش ہے کہ پشاور سے جلال آباد کا ٹریک بھی ایمل ون میں ڈال دیں جس دن پشاور سے جلال آباد کا ایک سو پہنٹالیس کلومیٹر ٹریک ایمل ون میں پڑ گیا پرائم منسٹر صاحب میں آپ کو لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں اس ملک میں سمگلنگ ختم ہو جائے گی اس ملک میں سمگلنگ ختم ہو جائے گی کاسم پورٹ ڈرائی پورٹ کاسم پورٹ سے مال چلے گا اور سیدھا جلال آباد اترے گا ہم نے ہمارے پاس پیسے تھوڑے ہیں پرائم منسٹر صاحب کس کے آگے رونا روئیں ہمیں صرف دس بلین پی ایس ڈی پی ملا ہے پچاس ارب کے مقابلے میں ہم ریلوے کو اپنی ارننگ سے چلا رہے ہیں پچھلے سال ہم نے دس ارب روپیہ زیادہ کمائے ہیں اس سال انشاءاللہ دس بارہ کمائیں گے پہلے میرا خیال تھا کہ ہم پانچ سال میں آپ کو خسارہ ختم کر دیں گے اب میرا دل کہہ رہا ہے کہ اگر ہمیں یہ تین ٹرینے اگر یہ مل گئی افغان جت سے گیتا کہتے ہیں ہم تین سال کے اندر پچاس ارب کا خسارہ ریلوے کا ختم کر دیں گے اگر اللہ کو منظور ہوا اور یہ جو پشاور جلال آباد کا وائیہ جو ہے شلمان جلائی کے ذریعے میرے خیال میں یہ اس سے پاکستان کی ہسٹری بدل جائے گی اور اس سے نہ صرف ہسٹری بدلے گی پرائیم منسٹر صاحب لوگوں کی مجبوری ہے لوگ بچارے غریب ہیں ستر لاکھ مسافروں سے ہم نے یہ سولہ سترہ مہینے زیادہ اضافہ کیا ہے دنیا میں پاکستان وہ واحد ملک ہے جو پسنجر ٹرین میں بھی کمائی کر رہا ہے ورنہ دنیا فریڈ ٹرین سے کمائی کرتی ہے پسنجر سے نقصان اٹھاتی ہے یہ اتنی عظیم قوم ہے کہ یہ ستر لاکھ لوگوں کے اضافہ ہوئے اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے ہم نے بڑا اہم کام کیا ہے کہ ٹریک اوپن کر دیا ہے ہمارے پاس مشینیں خریدنے کے پیسے نہیں ہیں تین فریڈ ٹرینیں ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کو دیئے ہیں اسی مہینے میں گیارہ پسنجر ٹرینیں پرائیویٹ سیکٹر کو دینے جا رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر ریلوے کو ٹریک کا کرایا دے اپنی گاڑیوں کو صاف رکھے سترہ رکھے انجن اگر ہم سے چاہیے ہمارے پاس انجنوں کے بھی مسنے ہیں لیکن ہم نے فری ٹریک پولیسی پاکستان کی بہتر سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ اوپن کی ہے کہ اس ملک میں فری ٹریک پولیسی ہوگی اور پاکستان میں سی پیک نام ٹریک کا تھا جی پی سی وان پی سی ٹو پی سی تری پی سی فور میں نے سائن کیے وزیراعظم صاحب چودہ سال پہلے ایز ریلوے منسٹر اس وقت یہ پل گاڑیاں اور یہ ریت اور بجری اور سیمنٹ کی سڑکیں اس کا کوئی بیچ میں مسئلہ نہیں تھا ریلوے کے ذریعے سی پیک بن رہا تھا لیکن ریلوے ہی پیچھے رہا گیا باقی سب دنیا آگے چلی گئی ہم نے پی سی وان جو ہے ایمل وان کا جمع کرا دیا ہے اکتوبر سے اسد عمر صاحب کی اس وقت نہیں تھے منسٹر پلاننگ میں اور جانزیب صاحب دونوں سے میں ہر تیسرے دن گفتگو کرتا ہوں آپ کی قیادت میں انشاءاللہ اللہ ہمیں یہ کامیابی دے گا ہم نے تمام ٹریک کو تمام ٹرینوں کو ٹریکر لگا دیئے ہیں ایک گارڈ کا بیٹا ہے جی وہ پی اے پی ٹی آئی کا فین ہے اس گارڈ کے بیٹے نے تین سو پچاس ٹرینوں پہ ہمیں ٹریکر لگا کے دیئے آدمی اپنے گھر سے بیٹھ کے موبائل فون پہ دیکھ سکتا ہے کہ اس ٹرین کو وہ کہاں پہنچیے جہاں وہ آنا چاہتا ہے باقی پرائیم نیسٹر صاحب ہم نے تین سو تراسی اکر زمین جو ہے وہ لوگوں سے خالی کرائی ہے رائل پاوم کا کیس میں نے خود لڑا ہے دنیا کے چھوٹی کے چھے وکیلوں کے مقابلے میں اور کیس جیتا ہے اور اربوں روپے کی پراپرٹی انشاءاللہ اس کا انٹرنیشنل ٹنڈر لگ رہا ہے اور دنیا کی بہت بڑی کمپنیاں جو یہ یقین رکھتی ہیں کہ عمران خان کی حکومت آنسٹر حکومت ہے وہ اس لیے پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں کہ عمران خان کے دور میں کمیشن یا کیک بیک کا کوئی تلق نہیں ہے اس لیے دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں اس میں ٹنڈر کر رہی ہیں اور شیپ کا بھی اسی سال ہم ٹنڈر دینے جا رہے ہیں اور موجہ اللہ سے یقین ہے اگر اللہ سبحانہ تعالی کو منظور ہوا تو ریلوے جو ہے آپ کے قیادت میں ایمل ون بنے گا ایمل ون اگر نہ بن سکا تو یہ پانچ سات سال سے زیادہ اٹھارہ سو اکسٹھ کا ٹریک زندہ نہیں رہ سکتا میں ساری قوم کو ان ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں جیسے میں نے قوم کو یہ کہا تھا کہ پرویز خٹک جا رہا ہے اس کے پاس تویز ہے یہ اپوزیشن کے پاس جائے گا اس کو ریڈی میڈ اپوزیشن ملے گی تیار بیٹھی ہوگی اور اپوزیشن کہہ رہی ہوگی کنے کنے جانا ہے بلو دے کار یہ تیار بیٹھے میں دو مہینے سے لوگوں کو کہہ رہا ہوں ان کو عادت ہے وہ منور ذریف کی ایک فلم تھی نا منو کچھ آکھو منو آنکھے لگن دا شوق ہے سو یہ آنکھے لگن کے شوق میں ہیں اب ترہ ترہ کی تعویلیں نکالنے ہیں عمران خان سچا اور سٹیٹ فارورڈ آدمی ہے عمران خان میں سیاسی وہ چلاکیاں نہیں ہیں چونچراں نہیں ہیں جو بات کرتا ہے وہ سیدھی کرتا ہے میں خود بھی اعتصاب کے آڈینس کا مخالف ہوں لیکن عمران خان کے روئیے اور نظریے پہ میرا یقین ہے کہ اس میں سے بھی اللہ تعالی برکت ڈالے گا اور چور اور ڈاکو اور لٹیرے انشاءاللہ جیلوں کے پیچھے ہوں گے یہ میرا یقین ہے یہ میرا یقین ہے ایک آخری گزارش ایک آخری گزارش ریلوے کے مزدوروں کے لیے کرنا چاہتا ہوں ایک مند خان صاحب یو مند دا جی یہ ریلوے لک لک پشتو پوئی دا خبر مقاوہ انشاءاللہ کہ ہم نے اپنی اپنے ریونیو کو بڑھا ہے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ریلوے کے مزدوروں کے ایک سے سولہ گریڈ کا ایک گریڈ اضافہ کر دیں ہم خزانے پہ بوجھ نہیں بنیں گے اپنی آمنن سے ریلوے کے مزدوروں کو ان تنخواہوں کے اضافہ دیں گے اور یہ جتنے ٹی ایل اے کے ملازمین ہیں ہم نے گنجائش رکھی ہے جاب کی پاکستان ریلوے عمران خان کے جاب کے نظریے پر ابھی ہمیں سٹے ہو گیا ہماری نوکریوں پہ چودہ تاریخ ہے اور چودہ تاریخ ہے جس دن ایم ایل ون شروع ہوا ایک لاکھ لوگوں کو انشاءاللہ روزگار ملے گا میرا قوم کے سامنے بادہ آئے ہیں ایک لاکھ لوگوں کو کیونکہ ایم ایل ون میں شامل ہے کہ نائنٹی ٹو پرسنٹ لیبر پاکستان کی ہوگی نائنٹی ٹو پرسنٹ میں انشاءاللہ تعالی اللہ برکت ڈالے گا جس طرح عمران خان نے اس تاریخ کو بدلا ہے ان چوروں اور ڈاکووں نے جس طرح خزانہ لوٹا تھا آج سٹاک اکس چینج تقریباً ترتالیس ہزار پہ جا رہی ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ ساری دنیا کو یقین ہے کہ عمران خان ایک دیانتدار سر براہ ہے اور جناب وزیر آزم صاحب آخری گزارش میں جانے سے پہلے باتیں تو بہت ساری ہوتی ہیں کرنے کے لیے ہم نے ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم میں ریلوے کو لائے ہیں یہ بھی آپ دیکھیں کہ ڈونیشنوں سے لائے ہیں ہمارے پاس نہیں ہیں یہ جس دن آپ لاہور آئیں گے آپ اس کا افتتاح فرمائیں گے پہلے ہمارے پاس صرف منشی کھاتا تھا ریجسٹر پہ سارا کوئی چلتا تھا تمام جیو فینسنگ ہو رہی ہے تمام ریلوے جو ہے وہ کمپیوٹر آئیز ہونے جا رہی ہے تمام کی تمام ریلوے کمپیوٹر آئیز ہونے جا رہی ہے اور میں مزدوروں کی طرف سے کیریج فیکٹری کی طرف سے بھی آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں اور میں تمام نشہرہ کے لوگوں سے اور رسالپور کے مزدوروں سے اور پشاور کے مزدوروں سے اور ڈیزل فیکٹری کے مزدوروں سے معذرت خواہوں کہ ڈیزل کی بات جو ہے ابھی رہنے دو وہ جس دسمبر کی بات کر رہا تھا وہ دسمبر نہیں آنا کبھی ڈیزل کو چھوڑو اس کی بات خراب ہو چکی ہے اور میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارے پاس سیلیکٹڈ جگہ تھی ہمیں یہ ادایت تھی کہ ہم دعوت نامے سے باہر نہیں نکل سکتے انشاءاللہ تعالیٰ کیرش فیکٹری میں ہمارا اپنا مسئلہ اور معاملات ہوگا جن لوگوں کو نئی پارٹیسپیشن ملی وہاں آپ کے مزدور اور میں نشہرہ کے لوگوں کا اور خاص طور پر عمران خٹک کا لیاقت خٹک کا اور تمام کی پی کی حکومت کا مشکور ہوں جنہوں نے تین دن میرے سے برپور تعاون کیا اور اس وقت اگر میں یار سنو ڈیزل کو دفع کرو جانے دو ڈیزل کو کیا اگر اس وقت یہاں اگر میں نیشنل بینک کے چیرمین کا شکریہ نہ دا کروں سات دن کے اندر اندر انہوں نے بینک چلایا ہے اور کسٹم کے لوگوں کا شکریہ نہ دا کروں ممبر بورڈ نے کسٹم کی انٹری شروع کی ہے اور یہ کسٹم کا نوٹیفکیشن آٹھ دن کے نیلے نکلا ہے اور نیشنل بینک کی برانچ آٹھ دن کے اندر بنی ہے میں دونوں بینک کا بھی اور کسٹم کا بھی شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں اور ڈی ایس پشاور کا بھی اور ڈی ایس راولپنڈی کا بھی جنہوں نے اس فنکشن کے لیے محنت کی اور پرائیم منسٹر صاحب میں آخری بات میں پرائیم منسٹر صاحب اس کو آپ کا آپ کی قیادت کا کمال سمجھتا ہوں کہ ایک سال کے اندر اندر ہم نے یہ ڈرائی پورٹ بنایا انشاءاللہ پانچ سال کے اندر ایم ایل ون بنائیں گے اور یہ ٹرین پشاور سے کراچی آٹھ گھنٹے میں جائے گی جو یہ پھاٹکوں کی بات کر رہا ہے یہ تین ہزار پھاٹک ہیں تین ہزار کراسنگ ہیں پشاور سے لے کے کراچی تک اٹھارہ سو بہتر کلومیٹر یہ سارے بند ہونے جا رہے ہیں اس کے اوپر سے راستہ دیں گے اس کے نیچے سے راستہ دیں گے راستے دیں گے لیکن کوئی کراسنگ اٹھارہ سو بہتر کلومیٹر پر علاؤ نہیں ہوگی میں ایک دفعہ پھر پختون خواہ کے لوگوں کا شکریہ دا کرتا ہوں اور وزیر آزم صاحب کو براہ راست دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں تشریف لائیں اور خطا فرمائیں